تو اب دیکھتے ہیں کہ کل ساؤٹ ایفریکہ کس انداز سے کرتے ہیں بیٹنگ اور بولنگ کیونکہ جو پچھ ہے یہ تاروبا کے برائن لارا کرکٹ سٹیڈیم کی اس کے بارے میں قائدہ رہے اس پر تھوڑا سا انیون باؤنس ہوگا اور کل کا جو موسم ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بادل چھائے رہیں گے لیکن بارش کی کوئی پیجگوئی نہیں کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا عالمی میلہ ورنگ کپ دو ہزار چوبیس کی صورت میں اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامدن ہو چکا ہے کل اس ٹورنمنٹ کا پہلا سیمی فائنل پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ بجے کھیلا جائے گا اور اس سیمی فائنل میں افغانستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کے مدے مقابل ہوگی نہ تو جنوبی افریقہ کی ٹیم نے اب تک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے اور نہ ہی افغانستان کی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے تو دونوں ٹیموں کے لیے ایک بڑا موقع کہ وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں اگر دیکھا جائے تو ساؤت افریقہ کی ٹیم اس سے پہلے دو سیمی فائنل کھیل چکی ہے لیکن اسے دونوں مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ان کا تیسرا سیمی فائنل ہے اگر دونوں ٹیموں کا ہم موازنہ کریں تو افغانستان کی ٹیم نے جس انداز سے اس ٹورنمنٹ میں پرفارم کیا ہے اور خاص طور پر جو آخری میچ بنگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی ٹیم جیتی ہے اس سے ان کی ٹیم اسپریٹ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے افغانستان کی ٹیم نے اب سے بیس برس قبل دو ہزار چار میں کوئی ایشن کرکٹ کاؤنسل کی ٹروفی جو آئی سی سی کوئی ایشن کرکٹ کاؤنسل کا ایونٹ تھا وہ کھیلا تھا اور اب بیس سال کے بعد وہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی چیمپنشپ کا جو ہے وہ سیمی فائنل کھیل لے اگر ہم دیکھیں تو رحمان اللہ گرباز دو سو اکیاسی رنز انہوں نے بنائے وہ ٹاپ کے بیٹسمن ہے اور دو سو انہتیس رنز جو ہے وہ سکور کیے ہیں ان کے اوپنر ابراہیم زادران نے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں نے جب پہلے ان دونوں نے اوپنر کی ایسے سے بیٹنگ کی تو چار نس سینچیاں بنائیں لیکن حدف کے تاقب میں ان دونوں کی اوپننگ پارٹنشپ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہو سکی اگر آپ ان دونوں کی اوپننگ پارٹنشپ پہ نظر ڈالیں حدف کا تاقب کرتے ہوئے تو آٹھ سفر اور تیرہ کی ان کی اوپننگ پارٹنشپ ہوئی ہے رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران کی حدف کا تاقب کرتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساؤٹ ایفریکہ کی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ افغانستان کو حدف کا تاقب کرنے دیا جائے اگر ٹوز جیتتا ہے ساؤٹ ایفریکہ تو پہلے وہ بیٹنگ کرے کیونکہ افغانستان کی بیٹنگ ریوال بھی ان دونوں بیٹسمنوں کے گرد کر رہی ہے رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران کے اور جو ان کے میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں جن میں چار سے سات نمبرز تک تو ان کا جو ایوریج ہے وہ بہت کم ہے اور اگر جلدی وکٹ گرتی ہے تو افغانستان کی ٹیم مشکلات کا شکار ہوتی لیکن بولنگ کے شعبے میں افغانستان کے بولز نے بڑے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے فضلالک فاروقی سولہ وکٹو کے ساتھ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں ان کے علاوہ کپتان راشد خان نے بھی چودہ وکٹے حاصل کیے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ میں اور پھر نوین الحق نے بھی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا خاص طور پر آخری میٹ میں جس میں انہوں نے چار وکٹے حاصل کی گلبدی نائب بھی اور خاص بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو گیارہ رکنی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی تھی اس کے آٹھ کھلاڑی ایسے تھے جو آئی پیل میں حصہ لے چکے تھے تو آئی پیل میں کھیلنے کا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے افغانستان کی ٹیم کو محمد نبی انتالیس برس کے اون میں ان کے سب سے تجربہ کار کھلاڑی ہیں جو افغانستان کی ٹیم کی قیادت بھی کر چکے اور راشد خان جس انداز سے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ٹیم ساؤڈی کے بعد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے دنیا کے دوسرے بولر ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم جو ہے بڑی زبدست ہے لیکن اگر ہم ایک اور چیز پر نظر ڈالیں کہ افغانستان کی ٹیم نے انٹرنیشنل لیول پر آج تک کسی انٹرنیشنل مقابلے میں بھارت اور جنوبی افریقہ کو نہیں ہرائے تو یہ بھی ایک ان کے لیے ایڈوانٹیج ہوگا اور اگر آپ دیکھیں تو جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں جانتھن ٹروٹ جو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے انگلینڈ شفٹ ہو گئے وہ جنوبی افریقہ کی جانب سے انڈر فیفٹین انڈر نائنٹین بھی کھیلے تو جانتھن ٹروٹ جنہیں بڑا تجربہ ہے ٹیسٹ میچز کا کہ انہوں نے جو ہے وہ باون ٹیسٹ میچز 68 ونڈے انٹرنیشنل اور ساتھ ٹی ٹوینٹی کھیلے تو ان کی موجودگی سے بھی یہ افغان ٹیم جو ہے وہ بڑا زبدست آئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو بولنگ کنسلٹنٹ ہیں ڈیوین برایوو جنہیں وکٹو کا تجربہ بھی بڑا حاصل ہے اور یہ جو میچ ہو رہا ہے یہ براین لارا کرکٹ سٹیڈیم میں ہے یہ ٹروبا میں ہے اور اس سے پہلے پورٹ آف اسپین کا جو گراؤن تھا بڑا مشہور گراؤن تھا جہاں پر کے میچز ہوتے تھے چونکہ پرائیوٹ کلپ کے پاس ہے وہ گراؤن انہوں نے رینویشن کی جازت نہیں دی جس کی وجہ سے ٹروبا میں اب یہ میچز ہو رہے ہیں براین لارا کرکٹ سٹیڈیم میں ورنہ پہلے پورٹ آف اسپین ٹرینیڈیڈ میں یہ میچز ہوا کرتے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں اس سیمی فائنل میں ساؤت افریقہ کی ٹین کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے ساؤت افریقہ کا بیٹنگ پاور ہاؤس بڑا دبدست ہے خاص طور پر جس انداز سے کوئنٹن ڈکاوک ایننگز کا آغاز کرتے ہیں ان کے سب سے ڈینجرس بیٹسمن ہیں پھر اس کے علاوہ ہینڈرک کلاسن ہے کپتان ایڈن مارکرم ہے اس کے علاوہ ان کے ڈیویڈ ملر ہیں ایک ان کی بیٹنگ بڑی مضبوط بیٹنگ ہے مارکو یینسن بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ساؤت افریقہ کی بیٹنگ بڑی تگڑی ہے اور ان کی بولنگ بھی بڑی تگڑی ہے آپ دیکھیں کیشہ مہراج اور اس کے علاوہ تبریز شمسی یہ ان کے سپنرز ہیں اور ایڈن مارکرم بھی سپن کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں فاس بولنگ شعبے میں کاغیسو ربادہ ہے اور مارکو یینسن ہے یہ ایسے بولرز ہیں اور میں ان کو تو بھول گیا سٹپس کو جو ان کے بیٹسمن ہیں تو بہت ہی بڑی مضبوط ٹیم ہے ساؤت افریقہ کی لیکن ان کے لیے چوکرز مشہور ہے کہ وہ بڑے ایونٹ میں کسی بڑے میچ میں چوک کر جاتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کل ساؤت افریقہ کس انداز سے کرتے ہیں بیٹنگ اور بولنگ کیونکہ جو پچھ ہے یہ ٹاروبا کے برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم کی اس کے بارے میں کہہ در ہے اس پر تھوڑا سا انیون باؤنس ہوگا اور کل کا جو موسم ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ بادل چھائے رہیں گے لیکن بارش کی کوئی پیجگوئی نہیں کی گئی ہے اور چونکہ یہ میچ رات کو وہاں کے وقت مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈے اینڈ نائٹ سیمی فائنل میں ساؤت ایفریکن کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں کیونکہ ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کو اگر آپ دیکھیں تو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے ایڈین مارکرن جب سے کپتان بنے ٹیم میں ایک نئی سپریٹ آئی ہے اگر ہم مقابلہ کریں تو اصل میں مقابلہ ہوگا جو ان کے بیٹسمن ہے ہنرک کلاسن ان کا راشد خان سے مقابلہ ہوگا کیونکہ راشد خان بڑے زبدز بولر ہے اور دنیا کے ٹاپ کے بیٹسمنوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں تو اب افغانستان کے جو مین بیٹسمن ہے رحمان اللہ گرباز جنہوں نے دوسرے کیاسی نظر بنائے ان کے گھٹے میں تکلیف ہوگی تھی جس کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں میدان سے باہر چلے گئے تھے اور ان کی جگہ عساق نے وکٹ کیپنگ کی تھی تو اب آیا رحمان اللہ گرباز فٹ ہوتے ہیں نہیں اس کرنچ میچ کے لیے اور اگر وہ نہیں فٹ ہوئے تو حضرت اللہ ززائی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کیا سٹریٹیجی پلان کرتا ہے دوسری جانب ساؤت افریقہ کی ٹیم ان بیٹن ہے اب تک اس ٹورنمنٹ میں کسی بھی ٹیم نے ساؤت افریقہ کو شکست نہیں دیے وہ ساتھ کے ساتھ میچز جیت کر آئی ہے ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور جس انداز سے انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں پرفارم کیا ہے اس کو دیکھتے ہو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے بڑے سخت جان حریف ثابت ہوں گے لیکن افغانی ٹیم جس طریقے سے اس نے ٹیک آف کیا ہے ان کے کپتان راشد خان جس طرح فرنٹ سے لیٹ کر رہے ہیں بولنگ میں تو کرتے ہی ہیں بیٹنگ میں بھی وہ آگے جا کر رنز سکور کر دیتے ہیں مشکل مواقع پر تو اس لحاظ سے افغانستان کی ٹیم کو سپریٹ جو ان کی ٹیم سپریٹ ہے اسے تھوڑا سا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا دوسرا سیمی فائنل وہ ہوگا کل شام ساڑھے سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور وہاں کا وقت ہوگا صبح ساڑھے دس بجے گیانہ میں اور گیانہ کا جو پرویڈنس سٹیڈیم میں دو دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے وہاں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے کہیں مشکل نہ ہو جائے لیکن آئی سی سی نے ایک اور تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے کٹ آف ٹائم چار گھنٹے دس منٹ کا رکھا ہے ورنہ عام طور پر ڈیڑھ گھنٹے کا کٹ آف ٹائم ہوتا ہے لیکن انہوں چار گھنٹے دس منٹ کا بارش کی وجہ سے رکھا ہے کٹ آف ٹائم اور اس کے علاوہ جن میچز میں اگر بارش بہت متاثر ہوتی تو وہاں کم از کم پانچ اوہز کا کھیل ہونا لازمی ہوتا ہے لیکن اس سیمی فائنل میں آئی سی سی نے کم از کم دس اوہز کا کھل رکھا ہے جو بھارت کا اور انگلینڈ کا سیمی فائنل ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آئی سی سی نے یہ اس طرح کی چیزیں کیوں کی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئی سی سی نے بھارت کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو سارا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے دوسری جانب انگلینڈ کی ٹیم جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے وہ بھی بڑی خطرناک ٹیم ہے اور وہ بھارت کے گلے پڑ سکتی ہے کیونکہ انگلینڈ نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ انہوں نے دو ہزار بائیس کا جیتا اور ان کے بیشتر کھلاڑی آئی پیل کھیلتے رہے ہیں ان کے کپتان جاؤز بٹلر زبدس فارم میں ہے ان کے دیگر پلیز بھی تو لگ یہی رائے کہ انگلینڈ اور بھارت کا مقابلہ ہوگا اگر بارش نے اجازت دی تو بہت ساری چیزیں اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے حوالے سے اپنے اختتامی مرائل میں تو داخل ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل سیمی فائنلز میں کون کون سی ٹیمیں فاتح کی ایسیس سے میدان سے باہر آتی ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس